تو دوستو عشق مرشہ ڈراما کافی کرٹیکل ہو چکا ہے ٹیزر میں جو سین آپ کو دیکھنے کو ملا وہ دیکھ کر آپ کو تکلیف تو بہت ہوئی ہوگی جہاں پر شبرہ نے رکھ کے مارا ہے سلاپ ایسے میں فضل بکش کے موں پر فضل بکش تو خیر اب وہ نہیں رہا پتا چل گیا اس کو کہ یہ ایکچولی میں شامیر ہے تو کیا شبرہ کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کیا شبرہ آگے جا کے فضل بکش کے پیار کو جو کہ ایکچولی میں آپ شامیر تھا ایکسپٹ کر پائے گی یا نہیں اور کیا ہوگا اس ڈرامے کا انڈ کس طرح سے یہ ڈراما کنکلوڈ ہوگا آج ان کے اوپر آپ کو بہت انٹرسٹنگ انالیسز دینے والا ہوں آج کس فوڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سٹوری آگے سے کس طرح سے مولڈ ہوگی کیا انٹرسٹنگ سینز ہیں جو آپ کا بہتابی سے انتظار کر رہے ہیں پھر جو نئے لوگ آئے ہیں میرے چینل پر جلدی سے پی کے لیکس ویب سائٹ کو وزٹ کر لیں نیچے ڈسکرپشن میں اور پرنٹ کومنٹ میں آپ کو لنک مل جائے گا جہاں پر آپ وزٹ کر کے اپنی مرضی کا واس فلار یا پھر ایسے میں لکشری لامب خریدنے کے بعد ہمیں اپنا فیڈبیک دینا مت کھولیے گا اچھا سب سے پہلے تو اس بات کو انڈسٹرین کرو کہ کیا یہاں پر جو نیکسٹ اپیسوڈ میں جس طرح سے یہ سارا سین ریویل ہوگا کیا شبرا کو سلاپ مارنا چاہیے تھے یا نہیں جو یہ سٹوری پکے گی وہ کچھ اس طرح سے کہ جو ہماری سکھینہ ہے اس نے یہ پلان دیا تھا کہ بھائی جس ٹائم شبرا تمہیں کھانا دینے کے لیے آئے گی میں درمیان میں تمہیں فون کروں گی اور تم نے فون کے اوپر اس طرح سے ریاکٹ کرنا ہے کہ جیسے میری جو گل فرنڈ ہے وہ بہت زیادہ برا منا گئی ہے اس کو پتا چل گیا ہے کہ میرے پاس کوئی لڑکی ہے اور اس طرح سے میں روٹ جاؤں گی اس کو تم نے یہ شو کرانا ہے کہ وہ میرے سے نراز ہے اور پھر شبرا بھی چونکے دیکھنا چاہے گی کہ وہ کون سی لڑکی ہے جس کے پیار میں تم اتنا اندے ہوئے ہوئے ہو تو وہ دیفنیٹلی تمہارے ساتھ جائے گی اور یہاں پر وہ ریکویسٹ کرے گا شبرا سے کہ وہ میرے سے چونکے نراز ہو چکی ہے تم میرے ساتھ چلو تو ان لوگ نے بڑی انٹرسٹنگ گیم بنائی اپنی طرف سے کہ جہاں پر سب سے پہلے جو ہمارا شامیر ہے وہ فلارس لے گا اور شبرا ساسات ہوگی وہ بہت زیادہ سڑ رہی ہوگی غصہ چڑ رہا ہوگا کہ آخر اس کو کیا پڑی ہے اتنا مطلب اس کی تبودہ ہو کرنے لگ رہا ہے یہ نہیں پتا کہ بھئی ہے ایکچلی میں یہ سب کچھ اسی کے لیے ہو رہا ہے ساتھ میں سکھینہ بھی ہوگی اور میں بھی نہ ہو مطلب اس کے اندر مکس ریویوز ہیں اب ہوگا کچھ اس طریقے سے ایک سپیسیفک لوکیشن پہ جا کے وہاں پر جا کر شبرا کو بٹھا دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ انتظار کرو وہ اوپر سے آ رہی ہے کافی دیر کے بعد جب وہ نہیں آئے گی تو پھر یہ خود جائے گا اوپر اور اوپر جا کر اپنا سارا ہلیا چینج کرے گا اپنی اسی پینٹ کوٹ کے اندر جو بھی ایکچلی میں شامیر کا گیٹ اپ ہوتا ہے اس کے اندر اوپر سے نیچے وہ فلارس لے کر آئے گا اور شبرا جو ہے وہ ڈیفنیٹلی شاکٹ ہوگی کہ مطلب اس کو کیا ہو گیا تو وہ کافی زیادہ کنفیوز ہوگی کہ بزل بخش اتنا سیریوس ہو کے یہ کس طریقے سے مجھے فلارس پریزنٹ کر رہا ہے اور پھر وہ آگے سے اس کو بتائے گا کہ وہ شامیر ہے اور اس پوائنٹ پر شبرا کو بہت بڑا شاک لگے گا اب ڈیفنیٹلی ایک تو اس کو شاک لگے گا اور پھر اس کے بعد جس طرح سے شامیر جو ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھے گا تو ہاتھ پکڑنے سے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے بہت برے طریقے سے وہ ٹریگر ہوتی ہے بھلے وہ خود فضل بخش کا جتنی مرضی ہاتھ اس نے پکڑا اس سے اس کو کوئی ایشو دی گئی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس اوفیزن نے بھی جب ہاتھ پکڑا تھا تو اس نے آگے سے سلیپ دھر دیا تو یہاں پر سلیپ پڑنے کی ایک تو مین ریزن یہ ہوگی کہ اس نے جو ہاتھ پکڑا ہے نا اور پھر ایک دم سے آپ کو یہ فیل ہو کہ یہ سٹرینجر ہے یہ وہ انسان ہی نہیں جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو جو تھپڑ والا سین ہے وہ بڑا نیچول تھا تو ایک تو یہ وجہ ہے تھپڑ پڑنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی یہاں پر ابھی ایک دن پہلے جب یہ شامیر کا گھر میں گئی تھی تو شامیر نے بڑے برے طریقے سے ریاکٹ کیا تھا تو اس کے مائنڈ میں نے شامیر کے ایک بہت ہی برا ایمیج بیٹھا ہوا ہے تو اس سب کے بعد اس کو لے گا کہ مطلب یہ اتنا چلا کہ فضل بخش بن کے اتنا سارا ٹائم اس نے ہمارے گھر میں گزارا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اور اب یہ مجھے پروپوز کر رہا ہے تو دیفنیٹلی آپ کو تھوڑا غصہ تو آتا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ all your life was اللہ ہے تو دیفنیٹلی اس سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا اور اس کا جو تھپڑ ماننا تھا وہ نیچرل تھا اب اس پوائنٹ پر یہ نراز ہو کے وہاں سے چلی جائے گی اور شامیر کہے گا لو بھائی ساری کی کرائی خوبے لیکن اتنی جلدی اس کو ہار ماننی نہیں چاہیے کیونکہ ہوگا کچھ اس طریقے سے کہ سکھینہ کہے گی کہ ہاں وہ گھر آئی ہے بڑی ڈسٹرب ہے کسی سے بات نہیں کر رہی اس پوائنٹ پر گھر میں اب دو لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ شامیر کون ہے بہت دیر سے پتہ تھا وہ بہت اچھا انسان ہے تم اس کے بارے میں غلط سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن آگے سے بار بار شیبرا ایک ہی بات کہے گی کہ میرے سے کیوں چھپایا مجھے بتانا چاہیے تھا تو اس کو سمجھائے گی کہ وہ سب کچھ تمہیں حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو بہت امیر پریزنٹ کرتا فرم دے ڈے فرس تو فر تو تم اس کو بلکل بھی غاس نہ ڈالتی اب اٹلیس تمہیں یہ تو سمجھ آگی نا کہ وہ تمہارے لیے کس حد تک جا سکتا ہے تو شیبرا جب بلکل بھی نہیں مانے کہ یہاں پر غاس نہیں ڈال رہی بلکل بھی مو نہیں لگا رہی تو آپ کو دکھائے جائیں گے بڑے ہی انٹرسٹنگ سین یہاں پر سکھینہ ہو سکتا ہے کہ یہ مشورہ دے یا شامیر کے دماغ میں خود سے بھی آجے کہ بھائی جو کام ہم فیک کر رہے تھے اور اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی ہماری شیبرا کو کہ کیوں وہ بات کر رہا ہے کسی اور سے کیوں نہ وہ اب ریل میں کیا جائے تو سکھینہ پوچھے گی کہ آپ کے پاس کیا کوئی ایسی دوست ہے جس کو آپ یوز کر شکتے ہو تو آگے سے شامیر کہے گا دوست کیوں میرے پاس تو ریل میں ایک لڑکی ہے وہی اسی پولیٹیشن کی بیٹی جو اس کے باپ کا دوست ہے تو یہ کیا کرے گا کہ یہ اب اس لڑکی سے ملے گا جب آگے سے دیفنیٹلی اس سے ملے گا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ شیبرا یہ چیز باہر ان کو کہیں کرتے دیکھ لے جب وہ دیکھے گی کہ ہاں اب یہ کسی اور کے پاس ہے تو پھر اس کو جلن ہوگی کیونکہ اندر ہی اندر پیار تو اس کو ہے اور اس کے بعد پھر اس کی بہن سمجھائے گی کہ تم یہ بات مان لو کہ چاہے فضل بخشو یا شامیر ہو تمہیں اس انسان سے پیار ہو چکا ہے اور جتنی جلدی یہ تم بات مان لو تمہارے لیے بہتر ہوگا پھر گریجلی آپ کو دکھایا جائے گا کہ ہماری جو شیبرا ہوگی وہ اس کے پیار کو ایکسپٹ کر کے اب آگے کا لاحے عمل یہ لوگ تیار کریں گے شیبرا جو ہے وہ کنٹین اس لیے کسی سے بات نہیں کرے گی بہت غصے میں ہوگی اور پھر آپ کو دکھایا جائے گا کہ سکھینہ کے ساتھ جب بات کرے گا شامیر تو شامیر کو وہ کہے گی کہ آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں میں اپنی بہن کو بہت اچھے سے جانتے ہوں میں منع لوں گی اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ وہ پھر سے فضل بخش بن کے ان کے گھر میں آئے گا ابھی دو ممبر تو پڑے ہیں جن کو نہیں پتا کہ مطلب شامیر اور فضل بخش میں کیا ڈیفرنس ہے اب آپ کو دکھایا جائے گا کہ جو ہمارے شیبرا ہے وہ اچھے سے اس سے بات نہیں کر رہی وہ اس کو بالکل ٹھیک سے ٹیکل نہیں کر رہی نہ ہی اس کے روم میں کھانا دینے جا رہی ہے تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں جو آگے جا کے ہمارے فضل بخش کا کریکٹر بھی تھوڑا سا کنٹینیو ہونے کیونکہ باقی لوگوں تک جب تک یہ ساری بات کھل کر نہیں آتی تو یہ ٹوپی ڈراما دو تین اپیسوڈز تو چلے گا اور آگے سے دکھایا جائے گا کہ شیبرا کو وہ کنونس کرنے کی سمجھانے کی بار بار بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا اور کر رہا ہے تو شیبرا کہے گی کہ اس کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ بس ایک اچھا انسان بن کے سامنے آتا اتنا سب کچھ کر کے اس نے بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیا ہے کہیں نہ کہیں شیبرا کے دیکھو اپنے اندر فیلنگز تو بن گئی ہیں لیکن اب وہ بہت کنفیوز ہو چکی ہے ایک بلکل ڈیفرنٹ انسان کو اس نے ایکسپٹ کرنا ہے پیار اسے کسی اور سے ہوا تھا ایکسپٹ اس نے کسی اور کو کرنا ہے لیکن پھر گریجولی آپ کو دکھایا جائے گا کہ آہستہ آہستہ متب شیبرا کی بہن بھی جب اس کو سمجھائے گی اور فضل بخش خود بھی چونکہ اب اسی گھر میں رہ رہا ہے تو کنونس کر لیں گے اب سین کچھ ایسی ہے کہ ان لوگوں نے یہ ایکسپلین کرنا ہے اپنے پیرنٹس کو تاکہ وہ مان سکیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ ایکسپلین کرتے یہ کچھ کہتے یہاں پر شیبرا کے باپ کو پتا چل جائے گا کہ اس نے اپنے گھر میں شامیر کو پناہ دے رکھی ہے وہ ایکچولی میں کوئی فضل بخش نہیں ہے سب سے پہلے تو شیبرا کے باپ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک انتہائی مجھے سٹوپٹ سین لگا انفیکٹ گھٹیا سین لگا جہاں پر اس نے اتنے برے ریمارکس دیا فضل بخش کے بارے میں مطلب ایک طرف سے تم اس کو خدائی کہہ رہے ہو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہاں وہ بہت اچھا انسان ہے تم اس کے مرید بن چکے ہو تم اس کے فین ہو دوسری طرف اگر تمہاری بیگم یہ بات کر رہی ہے کہ ہاں اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کروا سکتے ہیں تو تمہارا اتنا عجیب فیڈبیک کہ ہاں نہیں بڑا ڈیفرنس ہے کہاں میری بیٹی کہاں فضل بخش مطلب ایک طرف سے تم اس کو خدائی مان رہے ہو دوسری طرف سے تم اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ کہاں میری بیٹی کہاں فضل بخش نہیں تعلیم نہیں میچ ہوتی سٹینڈرڈ نہیں میچ ہوتا this and that so that all scenes were bullshit I don't think so کہ شبرا کے باپ کا کریکٹر جس طرح کا دکھایا گیا ہے وہ تو بڑا اچھا انسان ہے وہ تو بڑا خیال رکھتا ہے وہ تو مطلب کہنے کے یہ کہ اپنی مورالیٹی کے اوپر اتنا رجڈ ہے کہ اچھی خاصی بڑی بڑی آفر چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیسے پھر ان materialistic چیزوں میں پڑ گیا جہاں پر اس کو standards کی بہت tension ہے یہ scene مجھے اچھا نہیں لگا تو اسی scene سے آپ assume کر سکتے ہو کہ جو انسان اپنی بیٹی کو لے کر اتنا sensitive ہے خدا ہی جس کو بولتا ہے اس کا رشتہ accept نہیں کر رہا جب اس کا جھوٹ سامنے آئے گا تو وہ کتنا critical ہو سکتا ہے تو فشور یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ وہ بالکل بھی accept نہیں کرے گا پہلے تو جب اس کو پتا چلی گی بات جب وہ یہ difference اس سے دیکھے گا کہ گھر میں فضل بھش کے نام پہ ہم نے بندہ گھسایا ہوا ہے تو وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ مار کے گھر سے نکالے تو story definitely critical ہوگی اس کے بعد کیسے مطبع یہاں پر شبرا اور پھر آگے سے جو سکھینے ہیں وہ convince کریں گے اپنے پیرنٹس کو کس طرح سے مار تو مطبع مانی ہوئی ہے اصل جو کباب میں ہڈی ہے نا وہ ان کا بات ہے تو بڑی مشکل سے ان کو convince اگر کر بھی یہ لوگ لیں گے تو اس کے بعد اگلا بڑا challenge یہ ہوگا کہ شامیر کے گھر والوں کو کیسے منائے جائے اب اس سے پہلے آپ نے شامیر کے گھر والوں کو منانا بہت ہی مشکل ہے کچھ ان کی past میں ایسی affiliation بھی ہے کہ وہ جو اس کا باپ تھا وہ شامیر کی ماں کے لیے کام کرتا تھا politician رہ چکے ان کی party کا حصہ تھا تو وہ سارے conflicts بھی سامنے آئیں گے اور کیسے یہ باپ accept کرے کہ متب ایک لڑکی جس نے مجھے اتنے برے طریقے سے دھدکارہ ہو یہاں پر پہلے اپنی بات منوا کر وہ جیل سے باہر بھی آگئی اور اب وہ میرے بیٹے کے ساتھ شادی کرے گی absolutely not یہ چیز بڑی difficult ہے اور obviously آپ کو سبھی لوگوں کو convince کرتے ہوئے دکھایا جائے گا جس میں party chairman جو بقول اس نے خود بنا دی اپنے بیٹے کو تو سارے decisions تو وہ خود لے رہا ہے اور کہیں نہ کہیں آگے جا کر یہ جو لڑکی ہے politician کی اس کا I don't know نام کیا میرے mind سے نکل جاتا ہے جو بڑا لائک کرتی ہے شامیر کو یہ خود بھی accept کرے گی اور اپنے باپ کو سمجھائے گی کہ میں کسی کو زبردستی اپنی زندگی میں نہیں لے کر آ سکتی تو آپ please اس چیز میں ہماری help کریں وہ جہاں پر شادی کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیں تو یہ سارے scenarios create ہوں گے جس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ شامیر کا باپ پھر بڑی مشکل سے مانے گا کہے گا کہ ہاں لڑکی تو morality والی ہے تم بھی بہت minded ہو اس ٹائم politician minded بن چکے ہو تو ٹھیک ہے اس طرح سے ان دونوں کی شادی ہوگی سبھی لوگ مل کے کروائیں گے بڑے اچھے طریقے سے سو یہ چلے گا بھائیا عشق مرشے ڈرامی کے اندر مجھے لگتا ہے سٹوری کچھ اس طریقے سے چل سکتی ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا اسی ڈرامی سے لیڈڈ کچھ مزید انٹرسٹنگ آلیسز بھی ہے جو میں نیکسٹ ریویو کے اندر آپ کو شیئر کروں گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نے میرا یہ ریویو نہیں دیکھا لسٹ کا تو بھائی اوپر آپ کو لنک مل جائے گا جلدی سا لنک پر کلک کر کے وڈیو دیکھے اپنا فیڈباک مجھے ضرور دیجئے گا مجھے ضرور دیجئے گا